اسلام علیکم اسلام علیکم فیملی کیسے ہیں سب آج ہم بنا رہے ہیں خاؤس کے لئے میں نے انگریڈینٹس لیا ہے بیسر لیا ہے نمک لیا ہے زیرا لیا ہے چھلی فلیکس اور چھلی پاورر لیا ہے اور اینڈ میں کوکونٹ ملک لیا ہے یہ کاری جو ہے وہ کوکونٹ ملک میں بنتی ہے اور اس کو ہم ایک سیجار میں لے کر سارے ہم اپنے انگریڈینٹس ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے بلنڈ کر لیں گے اور اس کا بلنڈ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اچھی طرح سے یہ سارے مسالے دھائی میں اچھی طرح میں ہو جاتے ہیں بیسر وغیرہ اور اس میں کوئی بھی لمس باقی نہیں رہتا اب ہم ایک پیالی میں جو ہم نے یہ مکسٹر تیار کیا ہے اس کو بوائل ہونے رکھیں گے اور اچھے سے اس کو بوائل ہونے کے لئے رکھیں گے اور ہم اس کے سٹیپ ٹو کی طرف چلتے ہیں سٹیپ ٹو کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوں سالٹ ہے آئل ہے اور سپگیٹی ہے سپگیٹی کا آپ کوئی سے بھی برانڈ کا یوز کر سکتے ہیں ایک پیال برطن میں ہم پانی بوائل کرنے اور پہلے اس کو پانی کو بوائل کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں نمک ڈال دیں گے اور اوائل شامل کر دیں گے اوائل شامل کرنے کا پرپس یہ ہے کہ اس سے سپگیٹی جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ چپکتی نہیں ہے اور یہ کھلی کھلی بنتی ہے پانی میں بوائل آ چکا ہے سپگیٹی پوری پوری شامل کریں گے اس کو توڑ کے نہیں ڈالیں گے اور جیسے ہی نرم صوف ہوتے جائے گی یہ اپنے آپ ہی پوری اندر آ جائے گی اس طرف ہماری جو ہے وہ کھلی ریڈی ہے اور میں نے اوپر سے اس میں کھلی پتیا آئٹ کر دیا تھا جس سے اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہو جاتا ہے اور اس کا کلار اور اس کو زیادہ گاڑا نہیں کرتے اس کی جو کنسٹینسی ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے اور اس کو ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں تھرڈ سٹیپ ہم نے سٹارٹ کیا ہے تھرڈ سٹیپ کیلئے جو ہمیں چاہیے وہ چھکن کا سالان ہے چھکن کے سالان کیلئے انگرنس چاہیے ٹیمالر فیوری، ہری مرچ ہے ادھر لسن کا پیسٹ لیا ہے زیرا لیا ہے ہندی یہ میں نے جو فریش ہوتی ہے یہ وہ ہے اور دھائی لے لیا ہے چلی فریکس چلی پورر، آنین یہ سب چیزیں یہ ہیں ہم ریڈی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک برطن میں ہیں کوئل ایٹ کریں گے جیسے ہی ہلکا سا یہ جو ہے کوئل اپنے آپ ضرورت کے مطابق لے لیے گا آپ جتنا فیملی کی ممبرز کے لیے یہاں سے بنائیں گے زیرا ایٹ کریں گے اور اس میں آنین کو ہم براؤن ہونے کے لیے رکھ دیں گے تھوڑی تھوڑی دیر سے جو ہے وہ ہم اس کو براؤن کرنے کے لیے ہلکا ہلکا سا ہلاتے رہیں گے جب تک کہ یہ اپنے پیارے سے کلر میں نہ جائے اب یہ اپنے کلر میں آگئی ہے اب اس میں ہم ایٹ کرنے لگے ہیں باقی کے مسالے جس میں سب سے پہلے جو شامل ہیں وہ ہے ایڈر کلسن کا پیسٹ اس کو ڈال کے ہم پہلے تھوڑا سا اس کو پکائیں گے اس کے بعد باقی کا انگریڈنٹ ڈالیں گے اچھا میں یہ شوٹ کرنا بھول گئی تھی اس لیے اس لیے مادرت اور یہ میں نے سارے مسالے جو ہے وہ ایٹ کر لیے ہیں اور یہ تقریباً چکن کے گلنے کے بعد ہم نے اس میں اپشنالی ہری مرچ میں ڈالی ہے آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا چکن کا سالن جو ہے وہ بھی تقریباً تقریباً ریڈی ہے اور یہ اس کو جتنا چاہاں ہم بھونیں گے اس کا ٹیسٹ اتنا ہی اچھا آئے گا اور اس کے سارے مسالوں کا جو کچھا پن ہے وہ اچھی طریقے سے جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے سٹرپ کی طرف نیکس سٹرپ کیلئے ہمارے پاس جو ہے وہ کڑی کا بغار ہے کڑی کے بغار کے لیے ہم نے جو انگریڈینٹس لیے ہیں وہ یہ ہیں صحیح کڑی بتا رائی دانہ ہے زیرہ ہے کلونجی ہے میتھی دانہ ہے آئل میں آئل گرم کر کے ہم سارے انگریڈینٹس ون بائی وانس میں ایٹ کرتے جائیں گے فوراں فوراں سے ایٹ کریں گے تاکہ یہ جلے نہیں اور اس کی خوشبو بہت اچھی آر یہ اس ٹرائم کیونکہ سارے جو مسالیں ہیں وہ ہی اچھے والے ہیں اور میں نے اس میں تھوڑا سا سپائسی کرنے کے لیے اور پھرسی پیپری کا پوڈر ایٹ کی ہے اور یہ ہمارا اچھا سا جو ہے وہ کڑی کا جو بگار کے لیے ہے یہ مسالہ ہمارا ریڈی ہے اب ہم اس کو بگار لگاتے ہیں یہ ہمارا کڑی میں بگار لگ گیا ہے اس کا اور یہ ہماری کڑی بھی ریڈی ہو گئی ہے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے کہ اس کا ٹیسٹ وغیرہ برابر ہو جائے اس کی اسمبلنگ کرتے ہیں اسمبلنگ کرنے کے لیے ہم نے اس کے لیے سلیم سلیم ہے اس کے لیے جو بھی چاہے ہیں ایٹ کر سکتے ہیں ایکسٹرہ جو بھی اپر سے پسند ہو کرنے کے لیے آپ اس میں کچھ بھی اٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو میں نے اس جو پوڑی ہوتی ہے وہ اٹ کر لیے سرف کرتے ہیں اس کو سرفنگ کے لیے سب سے پہلے جو ہے ہم اس میں جو ہے وہ اس پیگیٹی جو ہم نے بوائل کیے تھے اس کو جو ہے ہم پہلے وائٹ کر لیں گے اور آپ اس کو اپنے حساب سے سرف کیجئے گا پہلے سے بنا کے نہیں رکھے گا وہ ساری جس کو جب کھانے کا دل کرے اسی ٹائم جو ہے سرف کرے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ازبے دروت جتنی آپ کو کڑی پسند ہوں آپ اتنی کڑی جو ہے وہ ایٹ کر لیے اور اس کے بعد آپ اس میں جو ہے چکن گسالن ایٹ کریں اب اس میں ہم نے جو ہے چکن گسالن ایٹ کر لیے ہے کوئل مغیرہ کا سب دیکھ لیجئے گا اور یہ خوصے جو ہے سب اپنے اپنے طریقے سے بناتے ہیں یہ میرا طریقہ ہے باقی آپ دیکھ لیے کہ آپ کو کس طریقے کے پسند ہیں کوئی طریقے سے بناتا ہے سب کی جو طریقے ہیں وہ ڈی فرینڈ ہیں اور میں نے جو جو میزے ایزی لگا جو میزے پسند آیا میں نے اس طریقے سے بنایا ہے اور اوپر سے اس کو گانش کر دیں گے ہر دنیے سے ہری ملچوں سے پابری سے اور چپس وغیرہ سے جو سنیکس ہوتے ہیں آپ کو اس سب ہی سنیکس یوز کر سکتے ہیں اور یہ میں نے دھائی کی چٹنی ریڈی کی تھی اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی خوصے کی میرے چینل کو لائک کیجئے گا اور بتائے گا کہ کیسے بنے ہیں میری چینل کو لائک کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ